مہترم جناب پیر غلام مجدد سر ہندی مٹیاری والے درگاہ کے سجدہ جانشین ہے ماشاءاللہ بشائق علماء کونسل کے سرورا بھی ہے پورے اپنے وفد کے ساتھ مٹیاری سے خصوصی طور پر اس درنے کے لئے تشیف لائے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر امن خوش آمنیت کہتے ہیں آلہم و سالہم و رحبا اس درنے میں شرکت کر کے ہمارے حصول افضائی کی تمام ان کے ساتھ آئے ویں مہمانوں کو خوش آمنیت کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر المدد المدد رہ پرو رہتما رہ پرو رہ دما محترم حضرت پیر غلام مجدد سرہنڈی فاروقی مجددی ان کے ہمراہ جو وفد آیا ہے میں ان سب کا تعریف کرا دوں حضرت پیر زفر احمد نقشبندی صاحب حضرت پیر میاں میں ظاہرِ یک جیتی کیلئے یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدیت کیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی اور کراچی کے حقوق کے خاطر جو یہاں پر دھرنا ہے محترم پیر صاحب آپ نئی مرمان صاحب کو اجرپ اور ٹوپی کا توفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر علام ہے علام ہے علام ہے علام ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی وآصہابی وبارک وصل اللہ اسا مٹیاری شریف درگا شریف کھان پاکستان مشایخ اطاعت کاؤنسل جے مرکزی صدر اے اسا جے خان کا ہے آلیہ سرہنڈیا جا سربراہ سرہنڈی جماعت جا سربراہ اے حضرت خواجہ عبد الرحیم نقش بندی فاروقی مجددی اے حضرت خواجہ فضل محسون مجددی فاروقی پالنپور جنجہ گادی نشین حضرت سائن پیر غلام مجدد بابا سائن جنجے سربراہی ہیں اساں وفد کھڑی پیوتا ہیں انہیں وفد میں حضرت پیر زفر احمد نقش بندی دامت خیوزہن شاملہن حضرت پیر میاں عباس اور وردی درگا اڈیرالال شریف کان شرکت قیدن حضرت پیر فتح شاہ فراک حاشمی سائی قبلہ حالہ شریف کا تشریف فرماتے ہیں حضرت پیر علی بکش نقش بندی درگا ملوکیہ خان کا سلسلہ ساں وابستائیں حضرت پیر علی شیر منگنے جا صاحب جنہیں حیدر آباد کا تشریف فرماتے ہیں حضرت پیر بہاوتین صاحب جن رستے جے کریا ہوا چند پہ پویاں حضرت پیر دنویر احمد نقش بندی صاحب پوتائیں اے انہیں ساگر گیا بے باپ پوتائیں ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد نہ صرف اپنے فوٹو سیشن کرانا ہے نہ صرف ہم اپنا کوئی نام کوئی اپنا آگے لانا چاہتے ہیں مگر ہم ایک ایک ایسے شیر کے پاس آئے ہیں جس شیر نے آ کر ان تمام ایوانوں کو للکارا جن ایوانوں میں دیکھے ہوئے ان چمکہ دروں کو یہ پتا چلنا چاہئے کہ یہاں پر تم یہوں بھی اب بھد مستی نہیں چل سکتی کیونکہ کراچی کے سیور لوگ آج حافظ نعیم الرحمن کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے سیسا پلائی ہمیں دیوار ایک ایسی دیوار جو حسینیت کا گرس دیتی ہے جس نے کپنا میں یزیدیت کے سامنے لکار دیتی وہی لکار آج یہاں کے سندھ حکومت کے نہ آلو کبرانوں کو اور اس سندھ کی لیابتی ایوانوں کو لکار کر حافظ نعیم الرحمن نے سلط حسینیت کو زندہ کر دیا ہے اور ہمیں ایک خوشی ہوئی ہے کہ ہم اندروں نے ان سے اپنی جان اپنے دل کراچی میں پہنچ کر ایک کراچی کے اس خیار عوام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح کراچی کے لوگ آپ نعیم الرحمن اور جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھر کھڑی ہے اسی طرح حق کی حواظ پڑھ کر ہم اندروں نے سندھ کے ساری سندھیں بھولنے والے بھائی آپ اس نئی بھولنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں اور ہم پاکستان مشاہدہ کانسل اور سندھ کے عوام سے یہ باتہ کرتے ہیں کہ آپ اسلام پتہ بھڑھو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور جس طرح کی آپ کے لئے اٹھلے کھڑی ہوئی ہے اس طرح سندھ کا گاو 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 اور کھڑی کھڑی آپ کے آواز پر لب پیکٹر کے باہر نکلے گی انشاءاللہ واصل دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جزاک اللہ برپور انداز میں اظہارِ یقیتی کی حضرت پیر علی شیر سرہندی سرہندی صاحب نے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اب میں خطاب کے لئے دعوت دوں گا حضرت پیر غلام مجدد سرہندی فاروقی مجددی جو علماء پشایت اتحاد کونسل کے صدر ہے دامت برکاتہ عملالیہ ہم سب انہیں ناروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں نارے تک بھی نارے تک بھی المدد 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 رہبرو رہنما جینا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا حافظ صاحب قدم بنو حافظ صاحب قدم بنو حضرت پیر غلام مجدد سرہندی فاروقی مجددی دامت برکاتہ ملالیہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صاحبک یا حبیب اللہ سب سے پہلے میں شہر کراچی جناب محترم المقام حافظ نائم الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی میں حقوق کی جنگ چھیڑ کر پورے سندھ کو بیدار کرنے کی ابتدا کر دی ہے یقین جانئے حافظ صاحب یہ آپ کی الیکٹرونک میڈیا اگر میرا یہ آواز ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے کہ ہم اس ناکس بد کردار کرپ نظام سے بیزار ہیں اور میں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی کی سنت پیروی کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہنے میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتا کہ ان ظالموں نے اس حد تک ظلم کی انتہا کر دی ہے کہ آج لوگ زندگی لوگ غریب لوگ اپنے بچے مازاروں میں لے کر بیچ رہے ہیں میں حیران ہوں یہاں کے علماء پر میں حیران ہوں یہاں کے مشاہد پر کہ وہ کس طرح سکون کی نید سوتے ہیں ان کو نید کیسے آتی ہے ان ایوانوں میں ظالموں کو اس طرح دیکھ کر جب اس پلوں کے نیچے اس سردی میں ٹھٹر دی ہوئی سردی میں بچے گدا گری کرتے جب گاڑیاں کسی جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں تو ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے محصوم بچے جن کو اسکول جانا چاہئے یہ ان خبیص بد کردار ظالم کرے پر نظام کے موں پر موں بولتا تھپڑ کراچی عبداللہ شاہ غازی کا شہر ہے کراچی مورڑو میر بہر کا شہر ہے کراچی مائی کولاتی کا شہر ہے کراچی حافظ نائم الرحمان کا شہر ہے کراچی قائد عظم کا شہر ہے وہ قائد عظم جس نے ایک آزاد ریاست دے کر ہمیں لا ازا ازا اللہ محمد الرسول اللہ کا حق دیا اور اس کی بنیادوں میں اس گرپ نظام کے سرسودہ سیاست دانوں کا خون نہیں ہمارے اوہ اجداد کا خون ہے صرف میرے خانواہ دیکھی چھتیس تو ایکر بیوٹیش گورنمنٹ نے ضبط کی ہوئی ہے باون ہزار کتب خانہ ہمارا بارہ ہزار کلمی نسخے ضائع کیے ان ظالموں نے ارے یہ ملک ہمارا ہے ہم تم جیسے بد کرداروں کو برداشت نہیں کر کرتے ہیں پاکستان کو ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے امیر جماع سراج الحق ہم نے اس کا ہاتھ اس لیے تھاما ہے کہ اس سے بیادہ باکردار سیاستدان اس پورے پاکستان میں نہیں ہے میں انشاءاللہ آؤ سمجھا تو پاکستان سندھ جو مسئل حل تنے تھے جنہیں کراچی ترٹی کر دی کراچی ان سجے ملک کے پالے تھی آؤ دوستان کہہ تسندیب آؤ کون پرستن جے نام نارن میں نیٹ لسان یا چکرن میں نیٹ ہی اردو گال سندھی بھی اساج آؤ رہن اسی جماع اسلام بلکل ورکر ضرور آئی پر آج اسی نائم الرحمان کے حافظ صاحب کے ہی مدھاڑا آئی تسند سند جام آئی وہی جذب محبت رکھ کراچی جماعت اسلامی جرم آئی 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 اللہ حفاظت کن دو اللہ جل شان آئی سرخ کن دو انشاءاللہ تعالی اسا کے یقین کبھی آئے تحی کر پہنجے نگنجے نظام کے لکڑ بچائن کا مشکلہ ہے پر لکڑ لائی توان جائے انشاءاللہ سب مطالبہ مجیدہ اسا چوتہ حفظ صاحب کے جماعت اسلامی کے تتوہ حدہ کا قیادت کرے سند سجی بچاری پریشان آئی اسا جے شہر مٹیاری میں ارپو روپیہ جے رائل پی جا گیس بجلی جا گیس پیٹول جا پر ہی کرپ پنج کھائن جے چکر میں ان کے خرچ کرن نہ ایڈی طریقے سا گھوٹکی کھا وٹی کشمور کھا وٹی تھر پار کرتائیں روزان آئی کروڑوں روپیہ خرچ کریں ارپو روپیہ کار جی پریل تھر پار کر میں کر یا ایتری رقم آئے جو انہیمہ تھر پار کر میں یونیورسٹی قائم تھی سکے تھی لیکن ہنن وڈیرن ہنن جھاگی دارن اہیتے جو انہیں گرپ تاجر سوسائیٹی گرپ ماروں آسان جی نظام کے ختم ہر قسم کوشش کئی دوستو میں آپ تمام اہباب صرف اتنی گزارش کرتا ہوں خاص طور پر کراچی کہ کراچی ہمارا دل ہے صرف سندقہ نہیں لیکن پاکستان کو چلانے والا یہ کراچی ہے اس کراچی کے عوام کو میری یقین ہے کہ دوست اور دشمن کی شناک کریں یہ جو ویسانیت کو لے کر مذہبی فرقہ واریت کو لے کر اور شدت پسندی کو لے کر ہمیں آپس میں لڑا کر یہاں آج تک بہتر ستتر سال تک حکومت کرتے اگر ان کو آپ اشار ہو کر ان کو آپ نے موں کی نہ دکھائی ان کے موں پر وہ اپنی چپل اتار کر نہ ماری تو پھر یاد رکھے کہ ہماری آنی والی نسلیں تباہ ہو جائیں اگر ہمیں اپنی بقا چاہیے اس ملک میں لا الہ محمد رسول اللہ کی سر پلندی چاہیے تو پھر ہمیں اپنی مذہبی قوت ان کو یک جا کر اللہ اور اس رسول کے دین اور اس ملک کی بقا کی خاطر آگے نکل ہوگا انشاءاللہ میں حافظ صاحب سے ہمیشہ یہ ارز کرتا روں گا کہ مٹیاری میں آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو جب بھی ہمارے لئے جو بھی احکام ہو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ شانہ بشانہ کیونکہ یہ غریب کے حقوق کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں یہ بچے محصوم یہ بچیاں یہ ہماری مائیں بہنیں یہ نوجوان جو آج یہاں اس سردی میں بارش کے موسم میں ہم دیکھ رہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی ذات کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے یہ صرف اور صرف کراچی کے حقوق کراچی کے کروڑوں لوگوں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور صرف کراچی کے نہیں اس کالے نظام نے اس بلیات کے کالے نظام نے پورے سندھ کو تباہ کر دیا یہ جنگ صرف آپ کراچی کی نہیں لڑ رہے ہیں یہ جنگ آپ پورے پاکستان کی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ اور ایک وقت ضرور آئے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی ہماری آپ کے اس جنگ کو تسلیم کرے گی اور میں صرف پھر کراچی والوں کو کہتا ہوں کہ لسانیت کو چھوڑ دیں خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی حالت بہت بری ہے سندھ کی حالت بہت بری ہے سندھ کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں زمیندار جو میڈل کلاس کا اس کا حال بالکل نہیں ہے اور جاگیردار میں پورا پنجے گاڑے ہوئے ہیں یہاں کے تاجر کمیونیٹی نے جو سرمایہ دار تاجر اس نے میڈل کلاس کو ختم کر کر رکھ دیا ہے یہاں کا ایک عام ریڑی چلانے والا بندہ بی 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 ایک گندہ آدمی حکمران کی شکل میں ہمارے سر پر مارا گیا ہے جو گاہ بگاہ روز بہ روز کبھی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے کبھی ہمارے جذبات کو لے کر ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے امریکہ سے خاص طور پر دیگر ممالک سے خاص طور پر لوگوں کو بنا کر یہاں ایسی باتیں کر کے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جس میں تمام مقاطب فکر کے لوگوں کی نمائندگی موجود ہے الحمدلللہ جماعت اسلامی واحد ہے جس کی قیادت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے آ کسی قسم کی کوئی کریکشن کا ایک قسم کا انزام بھی نہیں دھبا آ کر ادرا اور پھر اس نے لوگوں کے غربت کی بات کی میں حیران ہو گیا کہ یہ لینڈ کی روزر میں یہ پیجیروں میں چھس کروڑ کی گاڑی میں گھومنے والے کو غریب کی اس جلستی ہوئی آگ میں بدن جلتے ہوئے اس بدن کا کیا پتہ اس کو کیا پتہ کہ دھوک کیا ہوتی اس کو آلو کے ریٹ کا کیا پتہ اس کو آئل کے ریٹ کا کیا پتہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چینی کتنے کلو بن رہی ہے وہ بندہ غریب روزر نہ کہ حصل لاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب حافظ نعیم صاحب آپ صرف بلدیہ کے حقوق کی جنگ لرہے اللہ جل شان ہوں آپ حامی اور ناصر اور ہم آپ کے ساتھ انشاء اللہ بہت شکریہ جناب ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں حضرت پیر غلام عجد صرحندی فاروقی صاحب مدد اللہ علی اور میں آپ کو یہ بتاؤں شاید بہت سارے لوگوں کے عیم میں نہیں ہوگا کہ گزشتہ طویل عرصے سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر راج الحق صاحب سے ان کا رابطہ تھا محمد حسین مہنتی صاحب ان سے رابطے میں تھے اور الحمد اللہ گزشتہ سال یہ ہے وہ ایک بہت بڑا جلسہ مٹیاری میں کیا گیا اور اس میں ہمارے حضرت پیر صاحب نے جماعت اسلامی میں نہ صرف شمولیت تک تیار کی بلکہ ان کے ساتھ بہت بڑی بڑی گدیاں ہیں بہت علماء اکرام ہیں مشاہد اعظام ہیں وہ بھی جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں اس سے جماعت اسلامی کوئی نوانائی رقوبت ملی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو غلط سہمیوں پر مشتمل ہوتی ہیں وہ شیخ غلام احمد صرحندی صاحب اور ان کا تو آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے کتنے بڑے اجتہاد کیا اور مجدد بن کر سامنے آئے اور انہوں نے بادشاہوں کی تعظیم نہیں کی بلکہ قربانی عدی سار کیا اور حق اور سچ کو بلند کیا اور برے صغیر میں اگر اسلامی تعلیمات موجود ہیں تو اس میں شیخ احمد صرحندی مجدد الفظانی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور مولانا سید ابولالہ مدودی رحمت اللہ نے تجدید و آہوائے دین میں جن مجددی نے اسلام کا ذکر کیا ہے ان میں برے صغیر میں جو سر فرس نام ہے وہ شیخ احمد صرحندی صاحب کا ہے اور انہی کی نسل سے انہی کے خانوادے سے ہمارے حضرت شیخ مجدد صاحب کا تعلق ہے تو اسی لئے ان کی خانقہ ہے ان کا دربار آلیہ ہے یہ ان تمام خرافات سے پاتھ ہے جس میں بعض لوگ مقتلع ہو کر خود مشایخ اعظام کو بدنام کرتے ہیں اسی لئے یہ بلکل حق کی تلوار بن کر سامنے آئے ہیں اور اسی طرح آپ نے تمام ساتھ چلنے والوں کی تربیت بھی فرماتے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ کے ساتھ تشریف لانے والے حضرت پیر زفر احمد مقشبندی صاحب حضرت پیر میاں ابباس صحرور وردی صاحب حضرت پیر فتح شام فراق حشمی صاحب حضرت پیر علی شہر سرہندی صاحب حضرت پیر علی نقشبندی صاحب حضرت پیر علی شہر ممنیجو صاحب اور حضرت پیر بہاودین صاحب اور پیر تین تنویر احمد نقشبندی صاحب یہ سارے مشاہد تظام ہمارے درمیان موجود ہیں مٹیاری سے آئے ہیں کوئی اوڈیر اللہ سے ہیں کوئی ہمارے سچی بات ہے کہ آج ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے اس لیے کہ قویل عرصے سے ایک یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر جب وڈیروں اور جاگیرداروں کے اوپر ان کے مفادات کے اوپر زرد پڑتی ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جو پکے دوست ہیں امکیوم ٹائب کے لوگ ان کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی کوشش کریں اور ابھی اماد اللہ بھٹو صاحب بتا رہے تھے کہ اگر یہ کام ہمیں کرنا ہوتا تو پھر ہم ان کے ہاتھوں جنہوں نے لسانیت پروان چلائی تھی اپنی اتنے لاشیں نہ اٹھاتے ہم نے قربانی دی ہے لیکن لسانیت تو قبول نہیں کیا ہم جوڑنے والے لوگ ہیں ہم اکھٹا کرنے والے لوگ ہیں ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کراچی پر قبضہ نہ منظور اس لیے کہ کراچی تمام لوگوں کا شہر ہے سندھیوں کا مہاجروں کا پختونوں کا بلوچوں کا پنجابیوں کا اور پورے پاکستان کی کمیونیٹیز یہاں پر رہتی ہیں خود یہاں پر برسہ برسہ رہنے والے بھی ہمارے قبول بھائی یہاں پر سب موجود ہیں یہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں ہمارے کچھی ہیں ہمارے بھائی ہم سے جدہ ہوا تو بہت بڑی تربانی دے کر وہ سب یہاں پر ہمارے بہار کے لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ سب ایک گلدستہ ہیں ان کو تقسیم کیا گیا پہلے میرومیاں پیدا کرو اور پھر اس کے بعد تقسیم کر دو یہ اور تقسیم کر کے یہ سب کھٹے ہو کر اس عملیوں میں بھی بیٹھتے ہیں حکومتوں میں بھی شامل رہتے ہیں اب یہ چیز ایک ایک کر کے ساری پرتے کھڑ رہی ہیں سارے نقاب ہٹ رہے ہیں وڈیرے بھی بلکل پورے سن میں سامنے آگئے ہیں ان کے کرتور اور اندرون سن کے اندر سے ایک بغاوت موجود ہے اور جو ان کے پارٹنرز یہاں پر شہروں کے اوپر وڈیرے ریزم جو ہے تائم رکھتے رہے تو وہ بھی ایک سامنے آئے ہیں اب یہ لسانیت نہیں چلے گی یہ فرقواریت نہیں چلے گی یہ مسئلکوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے دکانے چمکانا نہیں چلے گا مسئلک اس نظام زندگی کے لئے ہم سب ملجل کر کوشش کرنی ہیں ہم سب کو جو جو رہتے ہیں تمام حقیتی برادری کو اور شہر کے حقوق اور پاکستان کی حیثیت سے تو ہم اپنی مانوریٹیز کو بھی اور اقلیت کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ساتھ مل کر جدو جہود کریں بلکہ ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہماری تمام حقیتی برادری کو کہ اسلام کا نظام عدل سب سے زیادہ غیر مسلموں کا تحفظ کرتا ہے سب سے زیادہ ان کو تحفظ فراد کرتا ہے اور انسان کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہے اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہمیشہ ان کو ادا کی ہیں ہماری چودہ سو سال کی ہسٹری میں ایسا بہت ہوا کہ مسلمان آپس میں بہت لڑے آپس میں تقسیم ہوئی لیکن کبھی کسی سلطان میں چاہے اس سے کتنا بھی آپ اختلاف کریں کسی بادشاہ نے کسی حاکم نے یہ نہیں کیا کہ غیر مسلموں سے ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے بتسلوکی کی ہو یہ ہماری تاریخ ہے اس لئے نظام عدل اسلام کا غیر مسلموں کے حق کیوں نہیں دے گا حق اور سچ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے آنے سے ہمیں اتنا حوصلہ ملائے کہ آپ تو مطلب یقین نہیں آئے گا اپنے تمام موزز مہمانوں کا دل کی عطا غیرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جیسے کہ محترم حافظ نئیم الرحمان صاحب نے بتایا اور علماء اور مشاہق کا اس طریقے سے جماعت اسلامی کی قیادت پر حافظ نئیم الرحمان صاحب پر اور حقوق کراٹی کی جد و جہد پر اعتماد انشاءاللہ اس بات کی نوید ہے کہ اب یہ تحریک صرف بلدیاتی حقوق کی جنگ اور تحریک نہیں بلکہ حافظ نئیم الرحمان کی صورت میں اہل سن بھی حافظ صاحب کو بطور نجات تہہندہ دیکھ رہے ہیں